خوبصورتی کے ادبار سے یہ وادی میری زندگی کی سب سے خوبصورت ترین وادیوں میں شمار ہوتی ہے اس کے نظاروں کو بیان کرنا ناممکن سی بات ہے میری زندگی کی خوبصورت ترین وادیوں میں سے ایک ہے یہ اور اگر آپ اسے جنت کا ٹکڑا کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں اللہ تعالی کی تخلیق کا ایک بہترین شاکار ہے ہم جا رہے ہیں وہاں بادلوں کے بیچ اگر آپ نئے میرے چینل پر تو پلیس سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ دو ہزار میٹر سادہ سمندر سے بلند ایسے گرین اپنے تمام جانوروں کا چارہ اور فل فروٹ وغیرہ اگائے جا سکتے ہیں کلہ انگور انار سب کچھ ہے یہاں سب کچھ مولا من کو نور سے بھر دے یہ جگہ دو ہزار میٹر کی بلندی پر ہے سطح سمندر سے اور ڈیڑھ سو کلومیٹر دور ہے مسکت سے اور نخل کے ایریا میں ولایت نخل میں یہ آتی ہے اور سات سو سٹیپس آپ کو اسٹریچ چڑھنے پڑتے ہیں اور نیچے جو روڈ آپ کو ڈراؤپ کر دیتی ہے اس کے بعد تقریباً دو کلومیٹر آف روڈ ہے اور آف روڈ بھی ایسی آف روڈ ہے کہ صرف ایک گاڑی اٹھ اٹھائیم وہاں چل سکتی ہے اگر دوسری گاڑی آ رہی ہے تو ایک گاڑی اس کو سائٹ پہ کھڑے ہوگے رستہ دیتی ہے اور دوسری گاڑی پھر چڑھ جاتی ہے اوپر اگر آپ ایک کمپیٹنٹ اور اچھے ڈرائیور ہیں تو آپ ٹرائول کریں الون ادروائس کسی اچھے سے ڈرائیور کو اپنے پاس لکھا ہے کیونکہ اس کی دوسری طرف کلیف ہوتا ہے اگر آپ نیچے گئے تو پھر گئے یہ جو ٹائم ہے ڈسمبر کا آج میں یہاں پہ موجود ہوں ویدر ہے اس وقت تقریباً اٹھارہ سترہ اٹھارہ انار اور فلاورز اس وقت نہیں ہیں کچھ فلاورز ہیں چھوٹے موٹے لیکن اوورال جو ہے آپ دیکھ لیں خزا کا موسم ہے یہاں پر اور یہ موسم اس قدر خوبصورت کر رہا ہے یہ بادلوں کے ساتھ اوورال اس وادی کو کہ میں بیان نہیں کر سکتا لفظوں میں کس قدر خوبصورت ہے آپ اسے جنت کے ٹکڑوں میں سے بھی ایک ٹکڑا کہہ سکتے ہیں اور خالی کے کائنات کے ایک بہترین تخلیق کہہ سکتے ہیں کہ اس قدر بلندی پر اس نے اپنے فضل و کرم سے تمام جانوروں کے کھانے کی اشیاء تمام فروٹس تمام سبزیاں اگوا دیئیں اور پانی کیسے دیتے ہیں یہ لوگ پانی کا کیا سیٹ اپ ہے اور کس طرح سے اپنے روز مرہ معاملات کرتے ہیں وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اس جنت نظیر وادی میں جس کا نام ہے وکان ویلیج اور یہ ہے امان میں واقعہ اور آپ اسے فور بائ فور کے تھروں ایکسپلور کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو روڈ ختم ہونے کے دو کلومیٹر تک اوپر آف روڈ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اقریباً ایک ڈیڑھ کلومیٹر اندر ان اسٹیپس کے تھروں چلنا پڑتا ہے پھر آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں یہاں جا رہی ہیں جہاں سے ہم آ رہے ہیں یہ پورا راستہ آف روڈ ہے اگر آپ ایک سنسیبل وائز ڈرائیور ہیں اور آپ کی کمانڈ اور کنٹرول پرفیکٹ ہے ہے ڈرائیونگ پر تو ہی آپ اس آف روڈ پر آئیں بڑھنا یہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے اسپیشلی فور نیو ڈرائیور سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو فور بائ فور جائی اور صرف ایک ہی گاڑی کا رستہ ہوتا ہے یا تو آپ جا سکتے ہیں پھر آ سکتے ہیں نیچے جانے والی گاڑی اوپر آنے والی ہی گاڑی کو سائٹ پہ لگ کے رستہ دیتی ہے اس کے بعد پھر گاڑی اوپر آتی ہے اس طرح سے پورے سینز ہیں یہاں پہ یہ ہے وکان ویلیج کی رہتاری سے نیچے کا ملگا اور وہ ہے اوپر پالا پہاڑوں کے اندر ٹھوپے ہو گئے اور یہ ہے بوٹ سائٹ جہاں سے ہم چل کر کے آئے ہیں ایسے آف روڈ کرتی ہی گاڑیاں جاتی ہیں نیچے گھوم کے اس پکڈنڈی سے اور وہاں سے بیسکلی یہ لوگ آتے ہیں اوپر سات سو اسٹیپ میں سے ہم نے تقریباً چھے سو اسٹیپس کر لی یہ مکمل ہے اب بہت ہی قریب ہے ہم اپنے فائنل پوائنٹ کے اوہ مائے گاڈ تیرے نور ہی کا کمال ہے جوہ کائنات میں ہر جگہ تیرے نور ہی کا کمال ہے کہ چمہ کٹھے پیری ہر لوا تیرا نور ہی تو جمیل ہے تیرا نور ہی تو کریم ہے تیرا نور ہی تو گفور ہے تیرا نور ہی تو رہی محر بس دیرا نور بس دیرا نور تیرا نور 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 مولا من کو نور سے برے دیں مولا من کو نور سے برے دیں جہاں کے لوگ بڑے فرینڈلی ہیں آپ کو بلکل بھی یہ فیل نہیں ہوگا کہ آپ ان کے گھروں کے بیس سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں لیکن آپ کی تو کوئی ذمہ داری ہے کہ آپ نے خیال لکھنا ہے کہ کسی بھی چیز کو پھول کو نہ توڑیں اور زیادہ شور شرابہ نہ کریں اور دسٹرپ نہ کریں لوگوں کو تکریباً ڈیل کلومیٹر ہائک کر لیا میں نے اور مزید بھی ہائک کرنا ہے وہاں پہنچنے کے لیے تکریباً ڈیل کلومیٹر اور اور میں کہاں سے آرہا ہوں میں آرہا ہوں نیچے روڈ سے اور یہ پوری ہائکنگ ٹریک ہے بلوگ بڑا دل تو میرا نہیں کر رہا ہے یہاں سے واپس آنے کا لیکن مسافر کو اپنی منزل چھوڑنی ہی پڑتی جائے وہ کتنی بھی خوبصورت ہو تو آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملیں گے نئی دسٹنیشن پر نئے لوگوں کے ساتھ نئی جگہ اوپر تل دین بائے بائے